ویورز میں ہوں آپ کا آسٹ اسنان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں کراؤن ٹی وی چینل تو ویورز آج جی جتنے بھی مارے سبسکرابر ہیں ویورز ہیں اور جو جو ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں جی ان کے لیے ایک بہت بڑی خوش خبری ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے جی جو ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ ہم ہر سال عید پیکج بھی لے کر آتے ہیں پھر رمضان آفر بھی لے کر آتے ہیں اور تقریباً سال پہلے ہم نے گاڑیاں انسٹالمنٹ پہ دی تھی تو بہت سارے لوگوں کی ریکوائرمنٹ تھی جی کہ دوبارہ گاڑیاں ہمیں کسٹوں پر دیں تو اس دفعہ جی ہم نے آج سے یہ کام جتنی بھی ہمارے پاس گاڑیاں موجود ہیں وہ انسٹالمنٹ پہ دینے کا پلان بنائے تو یہ جتنی بھی ہمارے پاس گاڑیاں کھڑی ہیں ان تمام گاڑیوں کا میں آپ کو ریویو دوں گا ان کے ڈیمانڈز اور مادل بھی بتاؤں گا اور گاڑیاں ہم آپ کو آج سے کسٹوں پر دے رہے ہیں اس کیا کریٹیریا ہوگا میرے ساتھ موجود ہیں ملک اصد صاحب یہ آپ کو مکمل ڈیٹیل دیں گے کہ ہم گاڑیاں کس طرح آپ کو کسٹوں پر دیں گے اس کا ایڈوانس کتنا ہوگا کسٹ کتنی ہوگی یا کیا طریقہ کار ہوگا اسلام علیکم اصد بھئی جو ہم شروع کر رہے ہیں جی کس طور پر انسٹالمنٹ پہ جو ہمارا پلان ہے گاڑیوں کا دینے کا اس بارے میں آپ ڈیٹیل دیں ہمارے جتنے بھی ویورز ہیں سبسکرائبر ہیں جی اسلام علیکم ویورز بہت سارے لوگ ڈیمانڈ کر رہے کے تھے کہ ہمیں گاڑیاں دیں ٹیم پہ انسٹالمنٹ پہ تو لوگوں کی فرمیچ پہ اور لوگوں کو فسلٹیٹ کرنے کے لیے جن بھائی کو پاس سماؤنڈ نہیں تھی ان کے لیے ہم نے شروع کر رہے ہیں تو اس کا سکرکار یہ ہوگا کہ جو بھی گاڑی کی قیمت ہوگی جتنی مفاد کریں دس لاکھیں گاڑی ہے باران لاکھیں گاڑی ہے تو اس کی ہاف پیمنٹ 50% پیمنٹ ایڈوانس ایڈوانس لیں گے ہم اور جو بکایا ہے وہ ٹائم کریں گے اور انسٹالمنٹ تھوڑی بھوتی ہوں گی زیادہ لمی چھوڑا سین نہیں ہوگا تین چار ماہ تک ہوگا چھوڑا یعنی آف پیمنٹ جو بھی گاڑی کی جو ریٹ ہوگا جی اس کی آف پیمنٹ آپ نے دینی ہے جی ہے صحیح ہے اور اس کے بعد مزید جو ہے جی جو رقم بچے گی وہ تین سے چار ماہینے میں آپ نے دینی ہے اس کی چاہے آپ وہ تو موقع کی بات ہے جو بھی پارٹی آئے گی وہ پھر انسٹالمنٹ وہ پلان ایک بن جائے گا کہ اس نے کس طرح کس طرح مانٹ دینی ہے تو اسد بھئی یہ صرف پورے پاکستان میں لوگوں کے لیے یا پنڈی اسلامباد کے لیے یہ بھی ذرا بتائیں نا وہ اس کا کیا کریٹیریا کیا ہوگا یعنی آپ گارنٹی لیں گے کس طرح کہاں کا شہری ہونا چاہیے یہ بھی ذرا تھوڑا بہتا شارٹ بتا دیں باقی تو ظاہری بات ہے جب کوئی پارٹی آتی ہے تو اس کے سامنے بات ہوتی ہے جی جی آسٹالمنٹ بھائی ایسا ہے کہ یہ صرف راول پنڈی کے لیے نہیں ہے پورے پاکستان میں جس بھی شہر سے لوگوں گے ان کے لیے یہ فسیلٹی ہے لیکن ان کے لیے شرط یہ ہے کہ ان کا جو گرنٹیڈ ہے نا وہ راول پنڈی کا ریاشی ہو جس کا وہ راول پنڈی میں صرف رہ نہ رہا ہو یا راول پنڈی اسلامباد کا ریاشی ہو جی اور اس کا یہ ہوگا کہ جو اس کا گرنٹیڈ ہوگا اس کا اپنا گھر ہونا چاہیے یا اپنا کاربار ہونا چاہیے اس کی گرنٹی چلے گی اس کے علاوہ یہ پاسیبل نہیں ہے سرکاری ملازم ہو تو بھی ایکسیپٹیبل ہے تو اس میں یہ ہے کہ فیوٹی پسنٹ پیمنٹ اڈوانس ہوگی آپ کو یہ بتا ہے کہ جو گاڑی کیش پہ جو ڈیمانڈیں ابھی بتائیں گے سران بھائی آپ کو یہ ڈیمانڈ جو بھی بتا رہے ہیں بتائیں گے ابھی یہ وہ کیش کی ڈیمانڈ ہے نہ کہ وہ انسٹالمنٹ کی ہے جب آپ انسٹالمنٹ پہ جائیں گے تو گاڑی ظاہر ہے تھوڑا سی مہنگی ہو جاتی ہے تو وہ پھر آپ کو اس وقت بتائیں گے کیا پرسنٹیش ہوگی کیا دیکھا کار ہوگا جو بندے جن کو ریکوائرمنٹ ہے جن کو ضرورت ہے لوگوں کو گاڑیوں کی جو لوگ لینا چاہتے ہیں ٹیم پہ تو وہ پھر رابطہ کریں نمبر حسنان بھائی آپ کو بتا دیں گے گاڑیوں کی تیٹیل ابھی آپ کو یہ بتائیں گے تو راولپنڈی کا جو شہری ہوگا اس کو بھی گرنٹڈ ہمیں چاہیے ہوگا وہ بھی یہ ہوگا کہ بندہ سرکاری ملازم ہو اور اس کا اپنا گار ہو یا اپنا کاروار ہو تو گاڑی ان کو ملے گی یا اگر اپنا گار رہشی ہو تو اس کا گرنٹڈ جس کا اپنا گار ہو تو اس کو بھی ہم دے دیں گے زبردست ہو گیا جی یہ جی بہت سارے ہمیں لوگوں نے یہی کہا تھا جی کہ انسٹالمنٹ پہ دیں ہمیں روزانہ میسج آتے تھے کالیں آتی تھی تو ہم نے یہ ان دوستوں بھائیوں کے لیے جن کی انکم کم ہے یا جو اپنا روزگار اوبر کریم پہ چلانا چاہتے ہیں یا ان کی گار کی ضرورت ہے گاڑی کی لیکن وہ خرید نہیں سکتے ان لوگوں کے لیے ہم نے یہ پیکش شروع کی ہے تو آج ہمارے پاس جتنی بھی گاڑیاں یہاں پہ موجود ہیں جی ان تمام گاڑیوں کا میں آپ کو ابھی ریویو دوں گا ان کے مارڈلز اور ریٹ بتاؤں گا تو جیسے حسد بھائی نے بتایا جی یہ کیش ریٹ ہوگے یہ ڈیمانڈ ہے آپ کیش پہ بھی اگر لینا چاہیں گاڑی تو کیش پہ بھی لے سکتے ہیں یہ ڈیمانڈز ہوں گی ان میں مزید تھوڑی بہتی کمی ہو جائے گی اور اگر آپ انسٹالمنٹ پہ لینا چاہتے ہیں تو پھر وہ اس کا پروسیجر ہو رہا ہے وہ آپ ظاہر ہے جس نے انسٹالمنٹ پہ لینی ہے یہاں پہ آئے گا بیٹھ کے آمنے سامنے بات ہوگی تو وہ چلتے ہیں بغیر وقت ہیں کہ آپ کو گاڑیاں دکھاتے ہیں جی یہ ہمارے نمبر ہیں جی آپ نے یہ کوئی بھی گاڑی پرچیز کرنی ہے تو ان میں سے کسی بھی نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ نے انسٹالمنٹ پہ گاڑی لینی ہے تو بہتر یہ ہی ہے کہ آپ یہ ملک اسد صاحب کا نمبر ہے یہاں پہ یہ اسد ملک کا یہ نمبر ہے آپ اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں اگر انسٹالمنٹ پہ لینی ہے دوسرا یہ اکرام ملک ہے اس نمبر پہ آپ رابطہ کریں یہاں سے آپ کو مکمل ڈیٹیل ملے گی ویسے آپ کسی بھی نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں لیکن پرائٹی جو انسٹالمنٹ والی گاڑیوں کی ہے وہ ان دو نمبروں پہ ہے تو باقی کسی بھی گاڑی کے لیے آپ کسی بھی نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں جی اب آپ کو بغیر وقت ہے کہ یہ گاڑیاں دکھاتے ہیں ایک سیرے سے شروع کرتے ہیں جی ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے تاکہ آپ کو تمام گاڑیوں کی سمجھا سکے کہ ہمارے پاس کون سی گاڑی ہیں سب سے پہلے جی یونیٹڈ برابو ہے وائٹ کلر میں ہے دوزار انیس مادل ہے پیچھے سے بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں جی ساڑھے نو لاکھ اس کی ڈیمانڈ ہے وائٹ کلر میں ہے رالپنڈی کی اسٹیشن ہے پاور ونڈو پاور سٹیننگ ایل سی ڈی بیک کیمرہ اس میں لگا ہوا ہے اس کے بعد جی مزید آگے بڑھتے ہیں یہاں پہ کلٹس ہے یہ بھی دوزار انیس مادل ہے وی ایکس ایل گاڑی ہے جی اور ایک فنڈر اس کا الکی سی ٹچنگ ہے باقی ٹوٹل جینوان ہے اس لمباہ کی اسٹیشن ہے ستائیس لاکھ چالیس آر ڈیمانڈ ہے یہ جو میں آپ کو گاڑییں دکھا رہا ہوں جی یہ شارٹ شارٹ میں آپ کے ان کے مادل ریڈ بتا رہا ہوں آپ نے اگر کسی گاڑی کی بھی مکمل ویڈیو دیکھنی ہے تو آپ میرے یوٹیوب چینل کراؤن ٹی وی چینل پر جائیں گے تو وہاں پہ ویڈیوز پہ کلک کریں گے تو پوری ایک لسٹ آئے گی جی اس لسٹ میں ہر گاڑی کے لگ الگ پکچر لگی ہوئی ہے جس بھی پکچر پہ آپ کلک کریں گے اس کی مکمل ویڈیو آپ کو ملے گی ڈیٹیل کے ساتھ انٹیری ایکسٹیری دونوں دکھایا ہوگا تو یہاں پہ آپ صرف شارٹ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ یہ پھر ہمارے پاس یونیٹڈ براوو ہے گری کلر میں ہے سوری سلور کلر میں ہے اور دوزار انیس مارڈل ہے جی نو لاکھ پچیز آر اس کی ڈیمانڈ ہے اس کے لئے ہمارے پاس گری بھی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا اس کے لئے پرنس پرل ہے دوزار اکیس مارڈل ہے یہ فاسٹ آنر ہے اس کا اور ٹوٹل جینون گاڑی ہے ایک آت پیس آپ ٹچنگ کہہ سکتے ہیں فاسٹ آنر ہے اور ٹوٹل تیرہ ہزار کلومیٹر یہ چلی ہوئی ہے پاکستانی گاڑی ہے ایل سی ڈی بیک کیمرہ پاور ونڈو پاور میرر تمام فنکشن کے ساتھ اور جینون اس میں الائرم لگے ہوئے ہیں اپنے ٹائرز کے تقریباً نائٹی پرسنٹ ہیں اندر سے بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں جی ریزنیبل ڈیوانڈ ہے بیترین ڈیش بورڈ ہے جی اس کا اور اس کی بھی مکمل ویڈیو میرے یوٹیوب چینل پر لگی ہوئی ہے تو اس کی جو ڈیمانڈ ہے جی دوزار اکیس مادل ہے اور ساڑھے بارہ لاکھ اس کی بارہ لاکھ نوے زار سور اس کی ڈیمانڈ ہے اس کے بعد جی مارے پار ڈیو ریسر ہے انیس سو ترینوے مادل ہے اندر سے سیل پیک ہے باہر سے اشاورڈ ہے آٹومیٹک ڈرسمیشن میں ہے سین جی اس میں لگی ہوئی ہے اور چار لاکھ تیز زار صرف اس کی ڈیمانڈ ہے ڈیگی والی گاڑی ہے جی گاڑی ہوتی ہے پرانی گاڑی ہیں جنہوں نے یہ رکھی ہیں ان کو پتہ ہے جی لانگ سفر کے لیے یہ بہت ہی بیسٹ گاڑی ہے اور سین جی بھی اس میں لگی ہوئی ہے اور پھر آٹومیٹک ہوئی ہوئی ہے حالانکہ یہ گاڑی مینول جو آپ کو لوگ اس کے پانچ ساڑھے پانچ چھے لاکھ مانگتے ہیں لیکن ہم اس کی چار لاکھ تیز آٹی مانگ کر رہے ہیں اس کے بعد جی یہ چہری چہری کیوں کی ہوئی ہے مینول گاڑی ہے رالپنڈی کی سٹیشن ہے اور اس کی ڈیمانڈ جی ساڑھے چھے لاکھ ہیں اس کے بعد جی ہنڈا سٹی ہے کونسا مادل ہے جی ہے دوزار پانچ مادل ہے اور اس کی ڈیمانڈ ساڑھے بارہ لاکھ ہے جی ساڑھے سولہ سوری ساڑھے ستنہ لاکھ ساڑھے ستنہ لاکھ اس کی ڈیمانڈ ہے علیہ ریم اس میں لگے ہوئے ہیں بہترین گاڑی ہے جی اندر سے ٹوٹل سیل پیک ہے اس کے بعد جی چہری کیوں کیوں ہوئے ہیں لاہور کی اسٹیشن ہے اور دوزار چھے مادل ہے چھے لاکھ نوے زار اس کی ڈیمانڈ ہے آٹومیٹک ہے چھے ساٹھ سی سی انجن میں ہے اس کے بعد خیبر ہے ایٹی نائن مادل ہے انیسو نانوے مادل اس میں بھی الائرم لگے ہوئے ہیں اور ساڑھے تین لاکھ ساٹھ ہزار اس کی ڈیمانڈ ہے اس کے بعد ہی یہاں پہ ٹیرس کیٹز ہے دوزار دو مادل ہے دوزار ساتھ کی امپورٹ ہے جاپانی گاڑی ہے اور چھے ساٹھ سی سی انجن میں ہے آٹومیٹک ٹرانس میشن میں ہے ستنہ لاکھ دس زار اس کی ڈیمانڈ ہے ایف ایکس ہے انیسو ستاسی مادل دو لاکھ پچانوے زار اس کی ڈیمانڈ ہے مزید آگے آپ کو گاڑیاں دکھاتے ہیں جنیٹڈ براوو گری کلر لاورگی اسٹریشن آر ڈاکومنٹس کلیئر سمارٹ کارڈ بائیو میٹرک ڈاکومنٹس کیجئے کلیام موٹرز کی ہر گاڑی کی گارنٹی ہوتی ہے پاور ونڈو پاور سٹیرنگ لسی ڈی بیک کیمرہ اور نو لاکھ بیز آر اس کی ڈیمانڈ ہے اس کے بعد جی سزوکی ویگنار ہے اندر سے ٹوٹل سیل پیک ہے باہر سے یہ شاورڈ ہے جاپانی گاڑی ہے دوزار سات مادل ہے دوزار بارہ کی امپورٹ ہے ساڑھے سولہ لاکھ اس کی ڈیمانڈ ہے اس کے بعد یہاں پہ خیبر آ جاتی ہے کراچی نمبر کی انیس سو پچانوے مادل ہے اندر سے سیل پیک ہے باہر سے شاورڈ ہے چھت پی لڈی کی جنور ہے سیڈیں شاورڈ ہیں کراچی کی اسٹیشن ہے لیکن گاڑی چلنے میں بہت زوردہ سچی گاڑی ہے ساڑھے چار لاکھ اس کی ڈیمانڈ ہے اس کے بعد جی مہران آ جاتی ہے کراچی نمبر کی ہے ساڑھے تین لاکھ اس کی ڈیمانڈ ہے انیس سو بانوے مادل ہے اس کے بعد جی سزوکی آلٹو ہے جی جاپانی آلٹو ہے سکیم والی گاڑی ہے انیس سو ترینویں مادل چار لاکھ نوے زار اس کی ڈیمانڈ ہے جی زبردست گاڑی ہے ان کے بعد جیپ ہے اس کی جی انیس سو چوراسی مادل ہے اور بارہ لاکھ اس کی ڈیمانڈ ہے اس کے بعد ہمارے پاس وائٹ کورے آ جاتی ہے لاؤر کی اسٹیشن ہے مینویل گاڑی ہے دوزار سات مادل ہے آٹھ لاکھ چالیز آرس کی ڈیمانڈ ہے اس کے بعد جی میران دوزار سات مادل ہے وائٹ کلر میں ہے چھ لاکھ ساٹھ ہزار اس کی ڈیمانڈ ہے اس کے بعد جی کورے ہے دوزار مادل ہے چھ لاکھ پچانوی ہزار اس کی ڈیمانڈ ہے آٹومیٹک ٹرانسمیشن میں ہے یہ ایک کورے پہلے میں نے آپ کو دکھا یہ مینویل تھی اور یہ گاڑی آٹو ہے اس کے بعد جی خیبر سوری کلٹس ہے دوزار سات مادل ساڑھے آٹھ لاکھ اس کی ڈیمانڈ ہے جی لاہور کے اسٹیشن ہے تو یہ جو میں نے ڈیمانڈ بتائی ہے جی یہ ڈیمانڈ ہیں یہاں پر آپ آئیں انشاءاللہ ریٹ میں مناسب کمی کروا کر آپ کو یہ گاڑی دیں گے تمام گاڑیوں کے ڈاکومنٹس کی کلیاب موٹرز کی گارنٹی ہے تو یہ گاڑی میں نے آپ کو دکھا دی یہ گاڑی آپ کیش پہ بھی پرچیز کر سکتے ہیں اور اگر آپ ٹائم پہ لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپشن موجود ہے میں نے آپ کو ساری ڈیٹیل دے دی ہے کلیاب موٹرز کے نام سے ہمارا شروع میں اور نیو گلزارے قائد سرویس روڈ رالپنڈی میں واقع ہے اور اسی طرح کراؤن ٹی وی چینل ہے ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج بھی کراؤن ٹی وی چینل ہی کے نام سے ہے تو دیئے گے نمبروں پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور لوکیشن میں نے آپ کو بتا دی ہے نیو گلزارے قائد سرویس روڈ رالپنڈی بٹ کڑائی کے بالکل ساتھ ہے جی کلیاب موٹرز گوگل میپ اور بھی آپ کلیاب موٹرز نیو گلزارے قائد سرویس روڈ رالپنڈی لکھیں گے تو انشاءاللہ ماری پن لوکیشن آجائے گی تو امید کرتا ہوں جی میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ کال پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ گاؤں میں یاد رکھے گا اللہ ہم سب کا امیو ناصر ہو اللہ حافظ